اسلام علیکم اسے وسیم سجاد ہمارا ریسرچ کے مطلق دسکشن ہے وہ دو پارٹس پر مشتمل ہے پر پارٹ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ٹاپک کو کیسے سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور ایک پراپر ٹائٹل کیسے بنایا جاتا ہے اور سیکنڈ کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ لٹریچر کو کیسے سرچ کرنا ہے کون کون سے سرچ انجنیز ہوتے ہیں اور کس طرح سے فلٹر اپلائی کرتے ہیں سرچ انجنز کے اندر تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ٹاپک سیلیکشن کی تو ٹاپک سیلیکشن جہاں سے آپ کی ڈائریکشن ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ریسرچ کرنے ہیں آپ کی باؤنڈری ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں اور آگے جتنا بھی آپ کا ریسرچ کر کے وہ ٹاپک کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر آپ ٹاپک اچھا سیلیکٹ کرتے ہیں ایک پوٹنشل سٹرانگ ٹاپک آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا ریسرچ بہت ہی زبردست قسم کر جاتا ہے اور there is a lot of chances کہ آپ کا ریسرچ کسی اچھے جنرل کے اندر پبلش ہو بٹ ایک اچھا ٹاپک کیسے سیلیکٹ کرنا ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ٹاپک ہم اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں اور یہ ٹاپک بہترین ہے تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک پروپر چینل کی طرح بتاؤں گا کہ ٹاپک ایکچھلی سیلیکٹ کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے ٹیکنیکلی ویسے تو ہم سنٹیمنٹل ہو جاتے ہیں بعض وقت یا کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی ٹاپک جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ریسرچ کریں گے بٹ ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا جب آپ جاتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں لٹریچر تو ایک تو کافی ساری سیچوریشن ہو گئی ہے ریسرچ فیلڈ میں کہ آپ کوئی بھی ٹاپک سوچتے ہیں تو وہ جو ہے آلیڈی اس پہ کافی سارا ورک ہوا ہوتا ہے سو بٹ ڈونٹ وری ابھی بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ایکسپلور کرنی ہے اور انشاءاللہ افٹر دیس لیسن یو ایل بھی ایبل کہ آپ ایک اچھا ٹاپک سیلیکٹ کر سکیں بیسیکلی یہ جو لائن ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ جب بھی کسی ٹاپک کے بارے میں سوچیں تو آپ اس کے اوپر فائنر والا رول اپلائی کریں اب فائنر کیا ہے یہاں پہ تو ایکرونیم یوز ہوتا ہے بٹ ویسے بھی آپ کا جو ریسرچ ٹاپک ہے وہ فائنر ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے بٹ یہاں پہ فائنر مینز یہ ایک ایکرونیم ہے جس کے اندر ہم پانچ چیزوں کو دیکھتے ہیں فرسٹ جو ہے آپ کا جو ریسرچ ٹاپک ہے وہ فیزیبل ہونا چاہیے ایسا ریسرچ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کی لئے فیزیبل ہی نہ ہو جو آپ کر ہی نہ سکے فر ایزمپل اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ٹاپک اس کے ذہن میں آتا ہے کہ دی پریویلنس آف ڈیمنشیا ڈیورولوجک ابنورمیلٹیز ڈیو ٹو ریڈیو تیراپی ان پوستیٹ کینسر پیشنٹس آف لاہور آکراس سیکشنل سٹیڈی اب یہ اتنا کمپلیکس ٹاپک ہے کہ مین ایک تو پیشنٹ نے ریڈیو تیراپی کروائی ہے دوسرا پروسٹیٹ کینسر ہے اور اس لیے وہ میل ہوں گے صرف اور پھر آپ نے اس کو پوسٹ کیمو تیراپی یا ریڈیو تیراپی آپ نے اس کو فالو آپ کرنا ہے پہلے تو کینسر کے پیشنٹسی اتنے زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو ایزیلی سیمپل آویلیبل ہو اور بینگ سٹیڈنٹ پھر اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک ایک کے پاس جائے اور پھر آپ اس کو اور کافی سارے لوگ تو پروسٹیٹ کینسر ڈائیگنوس ہی نہیں ہوتا ان کا تو آپ کے پاس وہ جو سیمپل ہے وہ ایزیلی آویلیبل نہیں ہے تو ایسا کوئی ٹاپک ہم نے سیلیکٹ نہیں کرنا جو ہمارے لیے فیزیبل نہ ہو یعنی ٹائم کنزیومنگ نہ ہو منی کنزیومنگ نہ ہو ایسا ٹاپک ہم نے چوز کرنا ہے جو ہمیں ایک آسانی سے ہمارا سیمپل بھی آویلیبل ہو ہم آسانی سے انیلیسیز بھی کر سکے اور ہمیں زیادہ ٹائم بھی نہ دینا پڑے سیکنڈ چیز جو ہے وہ انٹرسٹنگ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہونا چاہیے آپ کا ٹائٹل انٹرسٹنگ ہونا چاہیے تاکہ جو بھی یہ پڑے تو یہاں پہ اس کو سیکھنے کے لیے کچھ ملے گا تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ناول ہونا چاہیے یعنی اس پہ ایسا کوئی ٹاپک آپ نے نہیں اٹھانا کہ جس پہ کافی ساری ریسرچز ہوئے اور وہ فلی سیچوریٹڈ ہو گیا آپ ڈائیبیٹیز کو اٹھاتے ہیں اور اس کا آئی سائٹ کے ساتھ ریلیونس چیک کرتے ہیں یا گلاکوما کے ساتھ تو اس پہ بہت سارا ریسرچ ہوا ہے تو آپ اس کی طرف نہیں جاتے اور وہ پبلیش بھی نہیں ہوتا ایک چیز جو آلیڈی جنرلس کے اوپر پب میٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے وہ آپ کی پبلیش بھی نہیں کریں گے پھر کوئی بھی جنرل فورت چیز جو ہے وہ ایتیکل ہے کہ آپ کا جو فار ایساپل آپ کا جو ریسرچ ہے وہ ایتیکل ہونا چاہیے کسی کمیونٹی کی جو رول سے اس کی وائلیشن نہیں ہونے چاہیے دوسرے جنڈر وائلیشن نہیں ہونے چاہیے یا چائلڈ وغیرہ کے ریلیٹڈ کوئی بھی وائلیشن اس میں نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کوئی ریسرچ کر رہے جہاں پہ آپ کا انٹریکشن زیادہ میل کے ساتھ ہوتا ہے تو میبی یو فیل کہ یا وہ جو آپ کے سیمپل ہے میبی دیار فیلنگ کہ یہ ان کے لئے ایتیکل ہے یا اگر آپ میل ہے اور آپ فیمل ڈیزیز کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جہاں پہ وہ ان ایتیکل کنسیڈر کی جاتی ہے تو ایسا کوئی ریسرچ نہیں کرنا جس میں درمیان میں پھر آپ کو پرابلنس ہو ایسا کوئی ٹاپک آپ نے چوز نہیں کرنا اور لاسٹ بیٹناٹ دی لیسٹ دیٹیز کے آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے آپ کے فیلڈ کے ساتھ فار اگزمپل اگر آپ میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہے اور آپ بیڈی ایس یا ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹ ہے اور آپ فوریسٹری کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دے تو وہ آپ کیلئے means بلکل ہی ایک قسم کا 180 ڈگری ہوگا آپ کے فیلڈ کے ساتھ بلکل ہی ریلیونٹ نہیں ہوگا یا فار اگزمپل اگر آپ ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کے سٹوڈنٹ ہے اور آپ جا کے چائلڈ لیبر کی پریویلنس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو obviously that is not relevant to your فیلڈ اور وہ آپ کا ریسرچ آپ کے کسی کام کا نہیں تو آپ اگر جس فیلڈ میں ہیں اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کو ریسرچ کرنا چاہیے تو یہ چیزیں جب بھی کوئی ٹاپک سیلیٹ کرے اس کے اوپر یہ پانچ چیزیں آپ نے لازمی اپلائی کرنی ہے کہ وہ فیزیبل ہو انٹرسٹنگ ہو نوول ہو اور ایتیکل ہو اور دی لاشٹ کہ وہ ریلیونٹ ہو آپ کی فیلڈ کے ساتھ کچھ پری ریکویزٹس سیلیکشن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے پچھلے فائنر والے رول میں بھی ڈسکس کر لیا بہت کچھ یہاں پہ چیزیں ہیں جو آپ کو مزید تھوڑے سے اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہیے ریلیونسی آلریڈ ڈسکس کی ہے ایوارڈنس آف ڈوبلیکیشن اوبیسلی نوولیٹی کو ہم نے آلریڈ ڈسکس کیا کہ آپ کی ٹاپک وہ ڈوبلیکیٹ نہ ہو ایسا نہیں اور اس کو پھر سے کسی جنرل کے اندر سبمیٹ کروایا تو ایسا نہیں کرنا بلاک لگ جاتے ہیں یوزرز بلاک ہو جاتے ہیں یا بلیک لیسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پبلیش بھی نہیں ہوتا آلریڈی جو چیز پڑھی ہوتے ہیں آپ جنرل کو کبھی جو ہے وہ ڈاج نہیں کر سکتے ہیں they go through your complete article اور پھر وہ چیک کرتے ہیں پائرے سی چیک کرتے ہیں اور ڈیفرنٹس ساری چیزیں چیک ہو کے اس کے بعد آپ کا جو article ہے وہ جا کے کہیں accept ہوتا ہے تیسری چیز وہی feasibility ہے کہ آپ نے resources بھی consider کرنے simple availability بھی consider کرنے کہ آپ کا sample آپ کے پاس available ہے کہ نہیں ہے پھر materials اور finances and time تو یہ چیزیں آپ نے فائنسز and time پہ ایک example مجھے ابھی یاد آ رہے for example ایک student ہے اس کے پاس نہ time ہے نہ finances اتنے زیادہ ہے اور وہ for example اب میں یہاں پہ لاہور کے اندر بیٹا ہوں میرے جو monthly pocket money وہ maximum 25 or 30 thousand ہوتی ہے اور اس میں میں اگر چاہتا ہوں کہ میں کراچی کے population کے اوپر research کروں for example میں ایک title بناتا ہوں کہ major GI problems یا gastrointestinal problems in the young population of age 20 to 30 living in the coastal areas of کراچی اب یہ cross-sectional study میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اب میں یہاں لاہور میں بیٹا ہوا ہوں اور میں ایک student ہوں میری expenses جو ہے وہ already بہت زیادہ ہے financial aid اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور نہ ہی میرے پاس اتنا time ہے کہ میں اپنا سارا کام چھوڑ کے وہاں پہ جاؤں وہاں پہ پہلے تو میں ریزیڈنس کی پرابلمز ہوں گے وہاں پہ لوگوں کو approach کیسے کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں consider کر کے پھر وہ میرے لئے feasible نہیں ہے اس طرح کے اپنے topic select نہیں کرنے جو آپ کے لئے financially feasible نہ ہو یا time consuming زیادہ ہو یا وہ جو resources ہے یا materials آپ کے پاس available نہ ہو next چیز ہے political acceptability ہونے چاہیے کوئی political contradiction یا کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں کرنے اس میں اگر نیکس چیز applicability of the results and recommendation consider the availability of the resources to implement the recommendations obviously ساری ان چیزوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے urgency of the data needed آپ کے ضرورت ہے آپ کے results کس طرح سے certificate knowledge میں اضافہ کر سکتے ہیں کیسے لوگوں کے کام آسکتے ہیں اور the last one is ethical acceptability تو ethical acceptability ہم نے پیچھلے سلایڈ میں final کی rule کے اندر ہم نے اس کو discuss کر دیا ہے اب آتے ہیں ایک چیزیں ہیں کہ topic کو کیسے select کرنا ہے اور ایک appropriate title کیسے بنانا ہے تو اس میں اگر آپ ان steps کو follow کرتے ہیں جو کہ میں آپ کو سکھاؤ گا with the examples کے کس طرح سے ان کو آپ نے follow کرنا ہے تو آپ کا topic ہے final rule کو آپ نے ذہن میں رکھ کے صحیح ہیں اور ان کو follow کر کے ایک ایک کو تو آپ کا ایک بہترین title بنے گا اور وہ steps کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے field of study select کرنا ہے کہ آپ آپ کے پاس میڈی سن ہے سرجری ہے اناٹمی ہے بائی کیمسٹری ہے فیزیالوجی ہے میڈی سن ہے پیڈی آرٹرکس سب کچھ ہے آپ کے پاس آپ نے ایک ہی فیلڈ کو select کرتا ہوں پھر اس میں سے سب فیلڈ سرجری بھی کافی سارے پیڈی سرجی ہیں ہیں لیپرسکوپک سرجی ہے اس کے بعد کاسمیٹک سرجی ہیں آرٹوپیٹک سرجی ہیں تو میں کسی ایک فیلڈ کو select کروں گا پھر ایگزیکٹ ایرہ کو select کروں گا تو ہم کسی ایک سپیشل آرگن کو target کریں گے پھر جب وہ ہمارے پاس target آ جائے گا تو اس کو کر لکھنا ہوتا ہے پھر figuring out of a well oriented title آپ نے ایک well oriented title بنانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہمارے آج کے لیسن کا سیکنڈ پورشن لیٹریچر سرچ کے متعلق پھر آپ نے لیٹریچر سرچ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آیا جو میں ٹاپک سوچ رہا ہوں کیا اس کے اوپر پہلے سے ریسرچ تو نہیں ہوا کیا ایسا ٹاپک تو نہیں ہے جو already اس کے اوپر کافی سارا ورک ہوا اور میں اگر ریسرچ کرنا شروع کر دو لیٹریچر سرچ نہیں کیا اور آخر میں جب باری آئے پبلکیشن کی یا پبلش کرنی کی تو میرا جو آرٹیکل ہے کہ جو ٹاپک آپ کے ذہن میں آرہ ہے وہ اپنی لیٹریچر میں سرچ کیا اور وہ ریسرچ انجن کے اوپر آویلیبل تھا اور اس کے متعلق کافی سارے آرٹیکل پبلش تھے بٹ آپ جب ان آرٹیکل سے آپ نے گو تھو کیا تو آپ کو کافی سارے چیز وہاں پر ایسی ملی جس نے آپ کو آرڈیا دیا کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں تو ریسرچ آرٹیکل کے اندر سے بھی آپ کوئی ایسا ٹاپک مل سکتا ہے کوئی ایسا کلو مل سکتا ہے کوئی ایسی لیمیٹیشن مل سکتی جس کے اوپر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں ملیشیا کے اندر ہوا ہے پاکستانی پاپولیشن میں نہیں ہوا تو آپ اس کو پاکستانی پاپولیشن میں بھی کر سکتے ہیں کوئی ٹاپک جو آپ نے سیلیکٹ کیا اور وہ اس کے متعلق چیز پبلش تھی لیکن وہ ایجوکیشن کے فیلڈ سے ریلیٹیٹ تھی تو آپ اس کو میڈیکل فیلڈ کی متعلق کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو اس کو ریسرچ گیپ کہتے ہیں کہ ریسرچ تو ہوئی ہے بٹ وہ اس ڈومین میں نہیں ہوئی جس ڈومین میں ہم کرنا چاہتے ہیں جس پاپولیشن سیٹنگ میں جس پہلا لیسن ہے اس میں پاپولیشن ڈیزائن پاپولیشن سیٹنگ اور یہ ساری چیزیں بتائیتی تو سیٹنگ کا مطلب ایریا کے ایریا آف ریسرچ اگر اس میں نہیں ہوئی اور آپ ایک سپیسفک ایریا میں کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ریسرچ گیپ آپ کا آویلیبل ہے اور اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اگر ریسرچ گیپ آویلیبل ہو تو آپ فائنل ٹائٹل بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر سائنوبس وغیرہ کی طرف جاتے ہیں اگر ریسرچ گیپ آپ کو نہیں ملتا تو آپ پھر پیچھے سے اس کے اوپر سے مطلب ان کے درمیان کسی بھی سٹیپ پہ چینج کر دوبارہ سی لیٹرچ سرچ کر اور ریسرچ گیپ دوننا شروع کر دو اگر آپ چاہتے کہ نہیں میں ادھر سے نہیں شروع کر رہا میں ادھر سے چیز کو ٹھوڑا سا ریفائن کرتا ہوں یہاں سے کرے اگر آپ ادھر سے بھی سٹیسفائی نہیں ہے کے مطلق آپ کے انٹرسٹنگ جو ٹاپک تھا اس کے مطلق آپ کو اگر ریسرچ گیپ ملتا ہے تو آپ اپنا ٹائٹل فائنلائز کرتے ہیں اب اس کو فلو چارٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہے پھر ایک فیلڈ سیلیکٹ کیا پھر سب فیلڈ آگیا پھر لیٹریچر سرچ کے پروسس سے گزار نا لیٹریچر سرچ کر نا پھر آپ نے ریسرچ گیپ دیکھ نا اگر تو آویلیبل ہے آپ اس ٹائٹل کو فائنلائز کرے تو یا تو یہاں سے سٹارٹ لے یا دوبارہ یہاں سٹارٹ لے یا یہاں آپ کی مرضی ہے کہ آپ جیدر مجھے بہت پسند مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے تو آپ ادھر سے ایرہ چینج کرے اگر آپ کہتے ہیں نئی ایرہ بھی نہیں تو آپ یہاں سے اس کو ریفائن کرے اگر آپ یہاں سے بھی نہیں کرتے اور لیٹریچر سرچ کے اندر پھر آپ ڈونڈنا شروع کرے کہ آپ گیپ کیسے نکالتے ریسرچ پورا پڑے جتنے بھی آرٹیکلز ان کی لیمیٹیشن دے کے آپ ان کی پپولیشن دے کے سیمپل سائز دے کے ہو سکتا ہے کہ کوئی ریسرچ بیس لوگوں پہ ہوئی ہو پچاس لوگوں پہ ہوئی ہو یہ جس میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اب بیس لوگوں کے اوپر جو ریسرچ ہوئی ہے وہ اتنا زیادہ پپولیشن کے اوپر آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اتنا کلوس ٹو دا اگزیکٹ ریزلٹ نہیں ہو سکتا اور آپ چاہتے کہ نہیں میں سیمپل سیمپل کے اوپر سبجیکٹ کے اوپر کرنا چاہتا ہوں تو آپ اپنا سیمپل سیز بڑھا کی بھی ریسرچ کر سکتے ہیں ایسی کوئی ہارڈ اور فاسٹ نہیں ہے کہ ایک دفعہ جس چیز پر ریسرچ ہوگی اس کے اوپر نہیں کر سکتا یہ آپ ٹائم دیکھو اگر 2010 کے اندر ایک چیز کے ریسرچ ہوئی تو آپ چاہتے کہ میں 2023 کے اندر اس کی اوپر ریسرچ کروں اور نئے سٹیٹیسٹک دیکھوں کہ ابھی کیا حالت چل رہی ہے تو اس طرح سے وہ بھی ایک ریسرچ گیپ ہے کہ اگر ایک تازہ ریسرچ نہیں ہوئی کوئی فریش آرٹیکل پوبلش نہیں ہے تو آپ دوبارہ سے وہ ریسرچ کر کے فریش سٹیٹیسٹک جوے وہ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ریسرچ گیپ بھی آپ ڈونڈ سکتے اور پھر آپ اپنا ٹائٹل فائنلائز کر سکتے ہیں اب اس کو ذرا اگزمپل سے دیکھتے ہیں دو تین اگزمپل میں نے پریپیر کیے بہت زبدیس کیسی فار ایک بندہ کہتے کہ میں سرجری کی فیلڈ میں ریسرچ کر تو وہ کیسے کر گا اب سب سے پہلے فیلڈ ہیں سرجری ہے میڈیسن ہیں آرٹو پیڈکس ہیں اب وہ اس کو سرجری پسند دے ہو کہتے میرا فیلڈ جائے سرجری ہے سرجری سرجری کی طرف جاتا ہے تو وہاں پہ پھر اس کو سب فیلڈ ملتے کہ سرجری تو کافی سارے ٹائپس ہیں سب فیلڈ ہیں سپر سپیشیلٹی ہیں تو اس میں لیپرسکوپک ہے پلاسٹک ہے آرٹو پیڈک ہے اور پیڈیارٹرک ہے تو وہ کہتے نہیں چونکہ پریزنٹ ایرا ہے یہاں پہ لوگ کاسمیٹکس کے حوالے سے کافی سارے پرابلم آرہے تو پلاسٹک سرجری کی طرف جاتا ہے پھر پلاسٹک سرجری میں وہ دیکھتے کہ پلاسٹک سرجری میں آرگن ریسٹوریشن کی طرف اس نے کچھ کرنا ہے جس طرح یہ ایکزیکٹ سپارٹ یہاں سے آپ دیکھتے ہیں پھر پوسٹ برن پلاسٹک سرجری کیا ہے کاسمیٹک کیلئے کس طرح پلاسٹک سرجری ہوتے تو یہ کچھ سب ٹائپ سب فیلڈ کے سب ٹائپ ہیں جس طرح آرگن ریسٹوریشن میں کلیفٹ پیلٹ ہو گیا پوسٹ برن اگر ایسی جگہ پر برن ہیں جہاں پر سکین کی ریجوینیشن آپ نے کرنی ہے تو پوسٹ برن کے اندر سرجری میں پلاسٹک کی وہ ہیں اسی طرح کسی کچھ لوگ کنسرن ہوتے ہیں اپنے لوگ کے حوالے سے تو اس کے لئے بھی کسی سرجری کرتے ہیں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی سرجری کو میں نے سیلیکٹ کیا بٹ اس میں اگزیکٹ جس پارٹ ہے وہ کیا ہوگا میرا پبلک ایٹیچیوڈ دست ٹاپک ہے اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے پوش سرجیکل کمپلیکیشن تو وہ بھی ہیں اسی طرح کسٹ سافت منیجمنٹ اویس ایک ڈیویلپنگ فیلڈ ہے تو کسی میکس کے حوالے سے پلاسٹک سرجری کافی ایک ایک فیلڈ ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کر سکتے ہیں جو لاسٹ چیز ہے تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کسی سے کسی ہو جاتی ہے اور چہرہ یا جس جگہ پہ کسی کے حوالے سے کر رہے تو اس سے کسی ہوتے ہیں تو اس ڈر کی اوپر اگر آپ ریسرچ کرنا چاہتے فار اگر اس ٹاپک کو بناتے ہیں کہ پریویلنس آف برن انجری مارکس ان رویل پاپپولیشن آف لاہور یعنی برن انجریز ہوئی ہیں اور وہ مارکس پریویل کر رہے ہیں ان رویل پاپپولیشن آف لاہور یہاں پہ ہم نے سیٹنگ بھی بتا دیا ٹائٹل کے اندر آپ ساری چیز بتاتے ہیں کہ سٹیڈی تو اس طرح سے ہم نے سٹیڈی ٹائپ بھی بتا دیا کہ سٹیڈی ہم کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے ایک پراپر ٹائٹل ایک سنٹینس کی صورت میں ہم نے جنریٹ کیا پھر یہ ٹائٹل ہم نے اٹھایا اور لیٹریچر سرچ کیا آج ہی سیشن میں ہم پڑھیں گے کہ لیٹریچر کو کیسے سرچ کرتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ٹائٹل کو فائنلائز کرتے ہیں پھر 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 بتا دی کہ آپ یا فیل چینج کر تی اگر نہیں فیل تو مجھے بہت پسند دے میں پھر سرجری کرنی میڈیسن نہیں کرنا تو ٹھیک پھر آپ سب فیل چینج کر ایک بندہ کہتے ہیں نہیں میں تو پھر پھر چینج کر دے کلیفٹ پیلٹ کی طرف چاہے یا کوئی اور فیشیل جو کنجنیٹل چیزیں ان کی طرف جائے یا پوسٹ برنس کی طرف جائے لیکن ایک بندہ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں تو وہ پھر یہاں پہ کام کریں تو کسی بھی جگہ پہ اگر نہیں مل رہا پھر بھی پھر آپ یہاں پہ چیز دون دے لیٹریچر سرج کر کے اس کے اندر آپ پھر ریسرچ گیپ اپنی افدیس تو آپ یہاں پھر اپنی جگہ ڈونڈے اور اپنے ٹائٹل کو دوبارہ سے اسی کے متعلق چینج کر کے فائنلائز کرے ایک اور اگزمپل 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 وہ چاہتا ہے کہ میں آئی کے اندر ہی کوئی ریسرچ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے کیسے کرنا ہے کہ یہاں پہ وہی چیزیں پیر سرجری میڈیسن اپتلم اپتلم اگزمپل 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 ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں بٹ پھر ہم نے ایک تھوڑا سا اور بھی ریفائن کیا چلڈرن کے اگزمپل 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 جو بڑے خواتین و حضرات ان کی اوپر کرنا چاہے تو ہم نے کہا نہیں ہم نے چلڈرن کی اوپر کرنا چاہے اب چلڈرن کی بھی کیٹیگریز ہے پری سکول ہے یا انفینٹس ہے یا اس کے بعد ٹوڈلرز ہیں یا سکول گوئنگ ایج ہے یا پری پیوبرٹی ایڈورس سنٹری کا جو ایج ہے اس کے اندر پھر ہم نے کہا ہم سکول گوئنگ ایج میں ریفریکٹیو ایررز دیکھنا چاہتے ہیں بچوں کے اندر تو پھر ہم نے کیا کیا کہ اس کا ایک پر ٹائٹل بنائے تو اس کا ہم نے کہا کہ ایک پر سٹیڈی سیٹنگ ہم نے لاہور کا بتا دیا کہ وہاں پہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور ٹائٹل کچھ اس طرح سے بنا کہ پریویلنس آف انڈائیگنوز ریفریکٹیو ایررز ان سکول گوئنگ چیلڈرن آف ایج فائف ٹو ٹین یرز سیئے آف لاہور بیکاز آف لیک آف پبلک اویرنس اکروس سیکشنل سٹیڈی یعنی ان ڈائیگنوز جو کیسز ریفریکٹیو ایررز کے سکول گوئنگ چیلڈرن کے اندر ہم نے جا کے سکول جانا ہے ڈیفرینٹ سکول تین چار پانچ اور اس ایج کے بچوں کے ہم نے دیکھنے کہ آیا ان کی آئی سائٹ بلکل ٹیک ہے اگر آپ کو کافی سارے یہ ریالیٹی ہے آپ کو کافی سارے سٹوئنٹ ایسے ملیں گے بچے ایسے ملیں گے جن کو ریفریکٹیو ایررز کا مسئلہ ہوگا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ آئی سائٹ کا کوئی پرابلم بھی چل رہا ہے تو آپ اس طرح سے کلکولیٹ کر کے کرس سٹیڈی کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ پبلک آویرنس نہیں ہے تو بچے کافی سارے ریفریکٹیو ایررز کے ساتھ ایگزیسٹ کر رہے ہیں پھر آپ نے جا کے لیٹریچر سرچ کرنا ہے لیٹریچر سرچ کے اندر آگر آویلیبل ہیں اور آپ اپنا ٹائٹل فائنیل آز کرتے ادروائز دی سیم چینل نہیں فیلڈ ایمرجنسی میڈیسن ایڈکشن میڈیسن پیڈیارٹریک اور چیسٹ تو ہم نے کہا چیسٹ میڈیسن کے اندر ہم کرنا چاہتے ہیں پھر سیو پیڈیا گیا ٹی بی نمونیا اور سیزنل ڈیزیز تو ہم نے کہا ٹی بی کے اندر ہم کرنا چاہتے ہیں پھر پبلک ایٹیچیوٹ دیکھا لیک کا پبلک اویرنیس لیک اف کمپلائنس ڈیو ٹو لانگ ٹریٹمنٹ پلینز اب ٹی بی کیچھے ٹریٹمنٹ بہت لانگ چلتی ہے تو آپ اس کے اوپر بھی ریسرچ کر سکتے کہ پیشن کمپلائنس نہیں کر پاتا اتنے لمبے عرصے تک نو مہینے تک چے مہینے تک تو اس کے اوپر بھی آپ وہ جو انفیکشن ہے وہ پرسسٹ کرتا ہے اور دیت کاز کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ ریسرچ کر سکتے کاسٹ ساف منیجمنٹ پاکستان کے اندر ٹی بی کی ٹریٹمنٹ فری ہے جہاں پہ پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگوں کو پتہ نہ ہو اور وہ ٹریٹمنٹ جو ان کو کاسٹ کر رہے ہو یا وہاں پہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ ریچ آٹ نہیں کر رہے ہو تو آپ اس کے اوپر بھی کاسٹ منیجمنٹ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں کہ لیک آف پبلک آویرنس کے اوپر ہم ٹی بی کے ریلیونٹ کچھ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنا ٹائٹل کچھ اس طرح سے پلین کرتے ہیں کہ پریویلنس آف ہائی ریشو آف ڈیٹس ڈیو ٹی بی ان رول پاپولیشن آف لاہور ہم نے سیٹنگ بھی بتا دی اگر لاہور کے اندر ہوا ہے تو آپ ملتان یا سرگود آش خوب پورا کسی اور جگہ کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھ میں یہ بتا دیا کہ کس ٹائپ کی سٹڈی ہے اس طرح سے آپ نے ٹائٹل بنا لیا اس کے بعد آپ نے لیٹریچر سرچ کیا لیٹریچر سرچ میں آپ کا اگر گیپ ملا تو آپ اس کے اوپر اپنا ٹائٹل فینلائز کریں نیکسٹ موان کرتے ہیں ایک اور اگر کمیونٹی میڈیسن کی بات آگئی چونکہ ریسرچ ریلیونٹ ٹو کمیونٹی میڈیسن میں ہم کیسے ریسرچ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں اب ایک بندہ ہے اس کو دیپارٹمنٹ اچھا لگا اور اس کو زیادہ پسند ہے کہ میں کمیونٹی میڈیسن میں ہی ریسرچ کروں تاکہ دیپارٹمنٹ بھی خوش ہو تو وہ جا کے کمیونٹی میڈیسن کو جا کے چوز کرتا ہے اور اس کے بعد جب کمیونٹی میڈیسن کو چوز کرتا ہے فار ہز ریسرچ تو وہ جا کے ریسرچ کے اندر یا وہ ریسرچ کی اوپر ریسرچ جو آپ یہ کہلیں کہ میڈیسن انسٹیوشن کے اندر ریسرچ کی پروکیشن یا پرویجن کیس طرح سے ہے یا ریسرچ نالج کتنے سٹوڈنٹ میں ہیں یا اس طرح سے کچھ آپ کر کے ریسرچ کے اوپر بھی ریسرچ کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ایمونیزیشن کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں میٹرنل کیر کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں فیملی پلیننگ کے حوالے سے بھی ریسرچ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم چھوز کرتے کہ ہم فیملی پلیننگ کے حوالے سے کوئی کمیونیٹی میڈیسن کے اندر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو فیملی پلیننگ کنٹرسیپٹیو پیلز انٹریوٹرین ڈیوائیس فار کنٹرسیپٹیو سرجریز کانڈوم جتنے بھی چیزیں ہیں فیملی پلیننگ کے حوالے سارے آپ کرنے پھر آپ کرنے کہ میں آئیوڈی کنٹرسیپٹیو ڈیوائیس کنٹرسیپٹیو کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو کے حوالے سے پبلک ایٹیچیوٹ کیا ہے پبلک اویرنیس کیا ہے لیک اف اویرنیس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد لیک اف فیسیلیٹیز انٹریوٹرین ڈیوائیس ہر جگہ پہ آویلیبل نہیں ہوتے ہر کسی کو آویلیبل نہیں ہوتے تو اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں کوسٹ منیجمنٹ کے اوپر یہ پاکستان پرمنٹ لاؤس اف ایویلیٹی تو کنسیو 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 اگر آپ یوز کریں گے تو پرمنٹ آپ کنسیو کرنے کی ختم ہو جائے گی یہ کافی سارے لوگوں کا یہ میت یا ایک رانگ کنسیپ ہو ہے تو ہم اگر اس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بیکاز اف پور اویلیبیلیٹی اف اویلیبیلیٹی سہی ایک اویلیبیلیٹی کو ابھی ہم نے یہاں پہ کنسیو کیا اویلیویڈی فیسیلیٹی اینڈ فیر آف پرمنٹ لاؤس آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں اس کے دو پارٹس بنے ہیں بٹ یو کن اونلی گو فار فیر آف پرمنٹ لاؤس آف ایبیلیٹی تو کنسیو اکراؤس سیکشنل سٹیڈی تو اس طرح سیکشنل سٹیڈی کر کے آپ ایک اچھا سا ٹائٹل بنا سکتے ہیں پھر نیکس سٹیپ اس سرچ لیٹریچر پھر ریسرچ کیپ آپ نے فائنڈ کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کا ریسرچ کیپ مل جاتا ہے آپ کو اگر نہیں ملتا تو آپ ان میں سے کوئی چیز چینج کر دوبارہ سے اپنا ٹائٹل ریسرچ کر سکتے ہیں اگر لاہور کے اندر آپ پھنجاب کے اندر نہیں کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے وہ بھی کرنا چاہتے اسی طرح ایو ڈیز چونکہ فیمل سے ریلیٹڈ ہے تو آپ میل سے ریلیٹڈ بھی ایریٹی بلیٹی اف تک کانڈم کے اوپر کرنا چاہتے ہیں یا جتنی بھی میل کے اندر کانٹرسپٹ اور سرجریز ہوتی ہیں تو اس حوالے سے بھی یا آپ ریلیجیس وغیرہ سے بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگ کا ریلیجیس کانسپٹ ہوتا ہے ان چیزوں کے حوالے سے تو آپ اس چیز کو بھی ٹارگیٹ کر سکتی یعنی آپ کو ایک براڈ مائنڈ رکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے ٹائٹل کو ریفائن کرتے ہیں ریفائن کا مطلب کہ آپ چھوٹا کرتے ہیں سپورٹ کی طرف لاتے بڑا نہیں کرتے اب اگر کسی دن اٹھ کر کہ میں کمیونٹی میڈیسن پہ ریسرچ کرنا چاہتا میں نہیں کر سکتے کمیونٹی میڈیسن پہ کیسے ریسرچ کرنے کمیونٹی میڈیسن اس کے اوپر کیسے ریسرچ کریں تو ہم ریفائن کرتے پھر فیملی پلیننگ کے اندر میں فیملی پلیننگ کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں تو فیملی پلیننگ کے اندر کس چیز کے اوپر کر رہے ہیں تو چیزیں آپ نے اس طرح سے ریفائن کرنی ہے تو یہ ہو گیا اب تک کہ ہم نے ٹاپک کیسے چوز کرنا ہے اس کے بعد اس تو ٹائٹل فائنلائز کیسے کرنا ہے یہ اب تک ہم نے سارا سیکھ لیا اب نیکس جو ٹاپک ہے لیٹریچر سرچ اب لیٹریچر سرچ جو ہے اوپیس لیٹریچر اوپیس پوائنٹ جہاں سے آپ کا ریسرچ ڈائریکشن ڈیسائر ہوتا ہے کیونکہ لیٹریچر آپ نے سرچ کیا تو اوپیس لیٹریچر سرچ 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 کوئی اور پروبلم اس میں آ سکتی ہے لیٹریچر سرچ 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 پتا چلے گا آپ کا ٹاپک نویل ہے کی نہیں لیٹریچر سرچ 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 پتا چلے نہیں کہ آپ کا ریلیمنٹ ہے نہیں ہے ایتیکل ہے نہیں ہے یا کوئی ایسی لیمیٹیشن تو ایسی نہیں کرتی آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو آپ کو آگے جا کے درمیان میں روک سکتی ہے تو اس طرح سے چیزیں آپ نے ساری چک کر کے پھر آپ نے دیکھ دیکھنا ہے کہ آپ کو ایبیلیٹی دیتی ہے یا ایکسس دیتی ہے آپ کے ریلیمنٹ چیز کی ایکسس دیتی ہے تو سرچ انجن ایس کمپیوٹر پروگرام دیٹ کلیکس این ارگنائز کنٹین فرم آل آور دی انٹرنیٹ جو آپ کے جو ریلیمنٹ چیزیں ہیں پورے انٹرنیٹ کی اوپر تو اس طرح سے ایک یوزر جا کے اپنا کی ورڈ یا اپنا ٹائٹل یا اپنا فرز یا اپنا سنٹینس جا کے سرچ انجن کے اندر پٹ کرتے اس کو رن کرتے اور اس کے ریلیمنٹ جتنا بھی سٹیف انٹرنیٹ کے اوپر آویلیبل ہوتا ہے وہ سارا آ جاتا ہے اب سرچ انجن کون سے بہت سارے ہیں آ دیر آ دیر آ لانگ لسٹ گوگل سکالر گوگل بوکس میکرو ساف اکیڈیمکس پب میٹ ریف سیک چتنے بھی ہیں یہ سارے یہ سارے آویلیبل ہیں یہ ان کے کچھ لوگ سے پم میٹ گوگل سکالر سیمنٹ سکالر ریف سیک اور گوگل بوکس یہ سارے بٹ بینگ میڈی سٹوڈنٹ یہ دونوں مجھے بہت پسند پب میٹ گوگل سکالر پب میٹ اس کو یوس کر تھے اس کے اندر فیلٹر بھی ہیں بٹ کچھ لوگ گوگل سکالر کو بھی اچھا کہتے ہیں سارے جو ڈیویلپ ہوئے ہیں سب پب میٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی اوپر آپ نے کیسے پب میٹ کی اوپر ہم ایک لٹریچر سرچ کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ سکھاتا ہوں آپ بتاتا ہوں کہ کیسے سرچ کرتے ہیں فار اگزمپل ہم جاتے ہیں ہمارے پچھلے جو ہم نے اگزمپل یہاں پی کیے ہیں فار اگزمپل میں یہاں پہ اپ ترمالجی کا اگزمپل یہاں سے یہ میں نے اپنا وہ کلوز کر لیا سوری یہاں سے میں نے اپنا بروزر اوپن کیا بروزر اوپن کرنے کے بعد یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے انٹر فیس آیا اب یہاں پہ میرے پاس تو پب میٹ یہاں پہ پینڈ ہے ریڈی پیج کے اوپر بٹ یو گو اور گوگل بھی کر سکتے ہو یہاں سے اس طرح سے گوگل کیا آپ نے یہاں ٹائپ کیا پب میٹ آپ جو ٹائپ کروگے تو آپ کا پب میٹ آ جائے گا اس طرح سے تو یہاں سے آپ نے سرچ کرنا ہے اس طرح سے کچھ یہاں سے ایسا انٹریفیس آپ کے پاس آ جائے گا تو اب آپ کا کام کیا ہے آپ نے یہاں جانا ہے یہاں جو آپ نے ٹائٹل بنائی تھا اس کو ایسے کپی کر کے یہاں پہ آنے اور یہاں پہ ایز 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 کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے رن ہے اس سے ریلیونٹ کوئی بھی سٹیڈی ابھی تک نہیں ہوئی تو آپ میں سے کوئی بندہ اس یا کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر لوگ اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ سٹیڈی کنڈکٹ کر سکتے ہیں بٹ ایسا نہیں کہ آپ لوگ سارے اس ٹاپک کو سریکٹ کرو یہ میں نے ویسے بنایا ہوا تھا مجھے لگا کہ کوئی اچھا سو ٹاپک بنا تو میں نے یہ بنایا اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہتے تو اس کے اوپر بھی سکتا ہے تو لیکن اصل بات جو آپ کو سمجھانی تھی وہ سرچ انجن کیسے یوز کرنا ہے وہ ایسے یوز کرنا ہے ایک تو میں نے بتایا کہ کس طرح کیورڈ آپ نے پوٹ کرنا ہے صحیح ہے اس میں سے آپ ریفریکٹیو ایررز کو سپریٹ سے پوٹ کر کے بھی بھی آپ آپ پاس کافی سارے فار اگر میں ریفریکٹیو ایررز صرف پوٹ کرتا ہوں تو پھر آپ پاس کافی سارا نالیج آ جائے گا کیونکہ وہ ریفرین نہیں ہوگا اب صرف ریفریکٹیو ایررز اگر میں پوٹ کرتا ہوں تو میرے پاس کافی ساری چیزیں آ جاتی ہے کافی ساری ریسرچ آ جاتے اب ان ریسرچ کو پڑھ کے ان کے اندر آپ لیمیٹیشن کہ میں کوئی آرٹیکل پڑھوں اور اس میں دون کے لیمیٹیشن دون کے اس لیمیٹیشن کے اوپر کام کرو ریسرچ کرو تو آپ کوئی لیمیٹیشن دون کے ریسرچ آرٹیکل سے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں بھٹ یہاں پہ میرا مقصد یہ تا کہ سارچ انجن کیسی کرنے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کسی 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 آرٹیکل اگر آپ پڑھنے کیلئے کر رہے ہو یعنی ریسرچ ٹائٹل نہیں ڈون رہی یا آپ ویسے لیٹریچر سارچ کر رہے ہو فر the sake of study یا to keep yourself updated تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ میں صرف abstract پڑھو تاکہ مجھے summary کا پتہ چلے تو abstract کے حوالے سے یہ آپ کے پاس list آج جاتی ہے آپ دیکھ سارچ جتنے بھی کسی کے ٹیکسٹ کے اندر تو آپ ادھر سے کر سکتے ہیں یہاں پہ فل ٹیکسٹ چاہے paid ہو چاہے free اس میں free article یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے کہ یہ free ہے یہ کس طرح سے free ہے یہ اس طرح سے free ہے کہ ان کے پیسے جو آتر ہیں انہوں نے پیہ کی ہوئے کچھ articles ایسے ہوتے ہیں جس میں آتر پیسے پیہ نہیں کرتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے جو reader جب article آپ demand کرتے ہو دیتا ہے اس طرح سے free اور paid سین بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ associated area study setting آپ کس area کے حوالے سے کرنا چاہتے تو وہ بھی ایک filter ہے article type review ہونا چاہئے books and documents ہونا چاہئے clinical trials یہاں پہ کوئی بھی time کا جو frame of france جس میں نے پچھلے اسی presentation میں بلکہ آپ کو example دیا کہ 2010 کے اندر study ہوئی ہے اس کے بعد اسی topic کے اوپر کسی نے study نہیں کی اور آپ کہتے کہ میں 2023 کے اندر statistic دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب کیا scene ہے کیا situation ہے کسی proper چیز کے متعلق تو آپ اس کا پھر یہاں سے سکتے اس topic کے حوالے سے تو اس طرح سے area اور study type اور text availability کے base کے اوپر آپ filter کر سکتے ادھر کچھ additional filters ہیں جو اب آپ کے کام نہیں اس طرح آپ دوبارہ سے سارے filters clear بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا permit اب ہم اگر بات کریں کہ دوسرا جو میرا favorite ہے اس کے متعلق ہم نے بات کہ گوگل scholar تو گوگل scholar بھی میرے پاس یہاں پہ pin ہے میں ادھر سے کھولتا ہوں آپ جا کے google بھی کر سکتے اسی رات میں یہاں سے کھول لوں گا یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے انٹرفیس آجاتا ہے گوگل scholar کا اب اس طرح سے انٹرفیس میں آپ نے کیا سرچ کر نا ہے کوئی بھی وہاں سے اگر میں اٹھا لوں یہاں پہ کمیونٹی میڈیسن کا یہ ٹائٹل اٹھاتا ہوں اسی طرح پچھلے اس میں کیا کاپی کر اور یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں اور پھر انٹر دبا کے دیکھتا ہوں کہ کیا چیز آتی ہے فیملی پلیننگ کے حوالے سے کافی ساری چیز آجاتی انڈیا میں یہ ریسرچ ہوا ہے کافی ساری چیز آپ کے پاس آجاتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس کے فیلٹرز یہاں پہ آویلیبل ہیں سوی ٹائم کے حوالے سے ریلیوینسی کے حوالے سے ڈیٹ کے حوالے سے اور یہاں پہ ریویو آرٹیکل ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آرٹیکل تو اس طرح سے یہ فیلٹر لگا کے آپ اپنے جو ایکزیکٹ چیز ہے جو ایکزیکٹ آپ کا جو ٹارگٹ اس تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ کچھ چیز تھی ابھی تک اس کے علاوہ یہ جتنے بھی ٹاپکس سرچ انجن سے اس میں سے آپ کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی کو لگے کہ وہ سیمنٹکس کالر کو زیادہ اس کو مزا دیتا ہے تو اس کو یوسک کرتا ہے کہ یورپ پی ایم سی میں سرچ کرنا چاہتا ہوں اس کو سرچ ہیں تو اس میں اس طرح سے سرچ کر سکتے ہیں hope this session was helpful for all of you اور next session میں انشاءاللہ ہم sinopsis writing دیکھیں گے کہ sinopsis ہوتا کیا ہے اس کے important جو ہمارے پاس پارٹ سے وہ کون سے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو properly لکھتے کیسے انشاءاللہ میں ایک template جو ہے آپ کو دیکھاؤں گا اور ایک proper sinopsis کیسے بنا ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ بتاؤں گا so far take care اللہ حافظ